اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاتِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور مت ملاو صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضریں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قلبی تعلق یعنی دلی محبت قلبی تعلق کیا ہے؟ قلبی تعلق میں نشیب و فراز کی وجوہات کیا ہیں؟ قلبی تعلق کی منزل کیا ہے؟ اور قلبی تعلق کا بتدریج مضبوط تر ہونے کا عمل کیسے تہہ ہوتا ہے؟ آج ہم ان سب پر بات کریں گے اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں اور کمیٹس میں ہماری حصلا فضائی کریں اگر کوئی بات ہماری آپ کو ایسی لگے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں درست کر سکتے ہیں تو ہماری اصلاح بھی فرمائیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہم بات یہاں سے شروع کریں گے کہ قلبی تعلق کیا ہے اگر یہ بات کی جائے کہ قلبی تعلق کو ہم لفظوں میں بیان کر سکیں تو وہ ہے کہ غیر اختیاری غیر ارادی طور پر دل کا کسی کی جانب متوجہ ہونا قلبی تعلق کہلاتا ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے سبب بے وجہ بنا کسی غرص کے اگر دل کی سب سے بڑی مصروفیت کچھ بن جائے جس میں کوئی وجہ نہ ہو تو یہ ہے قلبی تعلق اب یہ بات ہمیں کیسے سمجھ جائے گی اس کے لئے ہم ایک آسان سی مثال پر بات کرتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ان کا واقعہ جو بت شکنی کا واقعہ ہے کہ وہ اتنے چھوٹے تھے پہلے اپنی والدہ سے وہ سوال جواب کرتے تھے رب کے بارے میں کہ میرا رب کون ہے اور پھر ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کیا یہ میرا رب ہے کیا یہ میرا رب ہے کیا سورج میرا رب ہے چاند ہر چیز کا الگ الگ اپنی والدہ سے وہ پوچھتے تھے پھر اسی طرح انہوں نے بتوں کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو ہم رب کیوں مانتے ہیں ان کے آگے یہ لوگ اپنی جو عبادات مختلف کرتے تھے یہ کیوں کرتے ہیں تو یہ جو ایک ان کے اندر چیز موجود تھی یہ ان کا ایک قلبی تعلق تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت سے قلبی طور پر جڑے ہوئے تھے یہ سعادت اللہ نے ان کو ظاہر سی باتا ہے نبی ہونے کی وجہ سے بھی عطا فرمائی اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ اس چیز کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیج تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک بار جنگل میں تھے اور وہاں بکریاں چرا رہے تھے تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو وہاں بیجا اور اس واقعے میں یہ ہے کہ انہوں نے بار بار اسرار کیا فرشتے سے کہ اللہ کا لفظ دورہ ہو اور اس کے بدلے میں انہوں نے پہلے آدھی بکریاں دے دی پھر ساری بکریاں دے دی پھر فرشتے سے انہوں نے دوبارہ جب مطالبہ کیا کہ میں اللہ کا الفاظ سننا چاہتا ہوں فرشتے نے کہا ساری بکریاں تو آپ نے مجھے دے دی اب کیا دیں گے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں تو زیر سی بات ہے آپ کو بکریاں چرانے والا چاہیے تو میں بکریاں چرانے والا بن جاؤں گا تو یہ ان کا قلبی تعلق تھا حضرت ابراہیم الاسلام کا کہ صرف لفظ اللہ سننے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے تو یہ چیز ہوتی ہے قلبی تعلق اور یہ قلبی تعلق ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر شخص جو ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا قلبی تعلق کسی نہ کسی سے ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے یہ تو انبیاء الاسلام کے لحاظ سے ایک مثال تھی تمام نبیوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے ان کا قلبی تعلق بلا شبہ اللہ پاک سے ہوتا ہے اب ہم عام لوگوں کی بات کریں گے جیسے کہ ہم زندگی کا جو سفر تیہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چھوٹے سے بچے تھے شیر خار بچے تو ہم یہاں سے بات شروع کریں گے کہ قلبی تعلق کے جو نشب و فراز ہیں وہ اس چھوٹی سی عمر سے تیہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ شیر خار بچہ جو ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا وہ بے ساختہ طور پہ اپنی والدہ سے اٹیچ ہوتا ہے اب یہ جو اٹیچمنٹ ہے اس کو ہم کہیں گے اس بچے کا اپنی ماں سے قلبی تعلق پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے سمجھدار ہوتا ہے تو وہ جب عمر کے مراحل تیہ کرتا جاتا ہے تو اس بچے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی کل کائنات جو ہے اس کے والدین ہے اس کو جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے جو خواہش ہوتی ہے اس نے صرف اپنے والدین سے ہی رابطہ کرنا ہوتا ہے تو یہاں تک اس کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ والدہ اور والد بس یہی میری کل کائنات ہے اچھا پھر تھوڑے سے اور ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اس مراحل سے گزر کے آ چکے زائر سی بات اللہ نے ہمیں اب عمر کے بڑے حصے میں پہنچا دیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے اور بچپن میں بھی ایسا ہوتا ہے اور بچپن کے تھوڑے سے بعد جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے یا نوجوانی جو ہوتی ہے تو بہن بھائیوں کی جو پیار بھری نوک جھوک ہوتی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں پیار بھری جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کے آپس میں گلے شکفے یہ بھی ایک قلبی تعلق کی بہترین مثال ہیں اب زندگی آگے چلتی ہے اور زندگی میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو عمر کے مراحل تیہ کرتے ہیں پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے اور اس میں شوہر آ جاتا ہے زندگی میں بیوی آ جاتی ہے زندگی میں تو یہ اب فیملی میں ایک اضافہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم کیونکہ ایک انفرادی لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو اگر ہم لڑکی کے لحاظ سے بات کریں تو اس کی زندگی میں شوہر شامل ہو جاتا ہے ہم اس لحاظ سے بات کریں گے اگر ہمارا بیٹا ہے اس کی بہو آ جاتی ہے اس کی بیگم آ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں اس لحاظ سے چینجز آ جاتی ہیں اب یہاں پہ ہمیں کیسے پتا چلے گا قلبی تعلق کا وہ ہمیں اس طرح پتا چلے گا کہ اگر ہمارا بیٹا ہے اور اس کی بیوی آ گئی اب اس نے اپنی بیوی کے لیے ایک ایسا ماحول گھر میں مہیا کیا کہ جو لڑکی اس کے لیے اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کے فیملی کو خاندان کو سب کو چھوڑ کے وہ آ گئی اس کو وہ ایک باوقار پور اعتماد با اختیار زندگی دے اس کو فیصلہ سازی کی آزادی دے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ بھی اس کا قلبی تعلق کہلائے گا اسی طرح والدین زندگی اور آگے چلتی ہے بچے ہو جاتے ہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں بچے اب والدین کے لحاظ سے بات کی جائے تو اگر والدین اپنی تمام اولاد کو یک سا محبت دیتے ہیں ان کو سب کو ایک جیسا ان کو برطاؤ کرتے ہیں ایک جیسا دلی تعلق ان سے رکھتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے ان سے تعلق کم یا زیادہ نہیں کرتے تو اسے ہم کہیں گے والدین کا قلبی تعلق اولاد سے پھر ہم اولاد کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ جب والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد بے لوس بلا وجہ بینا کسی غرص کے بینا کسی لالچ کے جب اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے تو اسے ہم کہیں گے بے لوس خدمت بے غرص خدمت قلبی تعلق تو یہ چند مثالیں تھیں کہ قلبی تعلق کیسے بنتا ہے قلبی تعلق کیا ہوتا ہے اور قلبی تعلق میں نشب و فراز کیسے آتے ہیں اس میں کیسے بہتری آتی ہے عمر کے ساتھ اس میں کیسے تبدیلی آتی ہے اب ہم اس سے آگے بات کریں گے کہ آخر قلبی تعلق کی منزل کیا ہے یہ تو ہم زندگی میں مختلف مہینے سال آتے گئے ہم بڑے ہوتے گئے اور مختلف قسم کے قلبی تعلق ہمارے قائم ہوتے گئے لیکن آخر اس کی منزل کیا ہے ہم اس پہ بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر محبت کا جو سرچشمہ ہے ہر محبت کا سرچشمہ صرف ایک ہے وہ ہے کائنات کا خالق مالک اور رازق اب بندے کا اور اللہ کا ایک تعلق ہے یہ جو بندگی ہے یہ محبت کی قلبی تعلق کی دلی تعلق کی بہترین آلہ ترین مثال ہے اس سے آلہ ترین مثال کوئی نہیں ہو سکتی اگر ہمیں یہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو ہم الحمدللہ بہت سعادت مند اور خوش نصیب ہیں اور ہر ضرورت اور ہر خواہش سے درست بردار ہو کر ہر ضرورت ہر خواہش سے دست بردار ہو کر اللہ سے رجوع کرنا یہ قلبی تعلق کی میراج ہے اور یہ قلبی تعلق کی آلہ ترین منزل ہے کہ ہم ضرورتیں بھی اللہ کو بتائیں گے اپنی خواہشیں بھی اللہ کو بتائیں گے لیکن پھر ایک وقت آئے گا ہم ان سے دست بردار ہو کے کہیں گے یا اللہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے یا اللہ ہمیں آپ سے صرف آپ کی ذات چاہیے کہ آپ ہمیں اپنا بنا لیں ہم آپ کے پیارے بندے بن جائیں اور آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو اور ہر محبت پہ غالب یا اللہ آپ کی محبت ہو ہمارے دل میں یہ ہے قلبی تعلق اللہ سے اب اس کے اگلے مرلے میں ہم بات کریں گے کہ قلبی تعلق جو ہے بتدریج مضبوط ہونے کا عمل کیسے تیہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ ہم نے جو بندگی کے بارے میں بات کی وہ تو ایک مثال ہو گئی قلبی تعلق کی لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے انسان ہونے کے ناتے جو انسانی بھائی ہیں بہن ہیں کچھ ایسی حالت تک پہنچ جاتے ہیں جو کے بدترین حالت ہوتی ہے جن میں کیا کیا شامل ہیں گستاخ مرتد مشرق منافق کافر اب یہ انسان ہونے کے لحاظ سے تو ہمارے انسانی بھائی ہیں لیکن ان کا جرم اتنا بڑا ہے گستاخی کرنا کسی کی شان میں کسی نبی کی شان میں یا صحابی کی شان میں گستاخی کرنا یا مرتد ہو جانا دین کا مزاق بنا دینا بار بار دین اختیار کرنا چھوڑنا اور اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا یا منافق بن جانا کلمہ گو ہو لیکن منافق ہو یا پھر سراسر اللہ کا انکار کرے کافر ہو تو یہ سب انسان کے اوپر جو حالتیں آ سکتی ہیں ممکنہ ان میں سب سے بدترین حالتیں یہ ہیں تو گستاخی ارتداد شرک نفاق اور کفر ان سب سے اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان سب چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن کچھ ہمارے بھائی یا بہن اگر ایسی حالت تک پہنچ جائیں ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے آج کے دور میں یہ ایک بہت آسان فرمولا نکلا ہے کہ فلانے گستاخی کر دی فلانے توہین کر دی فلانے خاکے بنا دیئے بس اس کا بائی کارٹ کر دو یہ ہم نے آسان ترین حل ڈھونڈا ہوئے جبکہ ایز مسلم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ایک شخص اتنی بدترین حالت تک پہنچ گیا کہ وہ گستاخی کر رہا ہے عظیم ترین لوگوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے مرتد ہو رہا ہے مشرق ہو رہا ہے منافق بن رہا ہے کافر ہو گیا ہے اس کو کیسے واپس اللہ کی طرف لانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی بجائے ہم نفرت کو نفرت کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک بڑی مناسب سزا ہے جبکہ یہ بالکل غیر مناسب ہے ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کریں ہم کافر تک بھی دین کی بات پہنچائیں ہم منافق تک بھی دین کی بات پہنچائیں ہم مشرق کو کہیں کہ بھائی شرک چھوڑ دو ہم مرتد کو کہیں کہ بھائی اسلام کی روشنی میں آ جاؤ ہم گستاخ کو کہیں کہ بھائی تم کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو تمہیں کیا ملے گا اس تو گستاخی کرنے سے اس کو پیار سے ہمدردی سے اس کو سمجھا کے دین کی روشنی کی طرف لانا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے اور اگر یہ ذمہ داریاں ہم پوری کر رہے ہیں اور ایک شخص توبہ طائب پہ تیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے لئے پھر سخت سے سخت سزائیں اسلام میں موجود ہیں جو اسلامی طریقہ کار موجود ہے ہمیں اس کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے اور یہ کام ریاست کا ہے انفرادی طور پہ عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے اب ہم جو آج کا ہمارا عنوان ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ کلبی تعلق کا جو بتدریج مضبوط تر ہونے کا عمل ہے اس پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے اب ہم نے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ جو بتدین حالت ہو سکتی ہیں ممکنہ وہ گستاخی ہے مرتد ہے مرتد ہونا ہے مشرک ہونا ہے منافق ہونا اور کافر ہونا اب یہاں سے ایک بہتری کا سفر شروع ہونا ممکن ہے کیسے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی کی دعوت سے کسی کے سمجھانے سے یا اپنی کاوش سے یا اپنی سعادت سے اگر وہ چند ندامت بھرے بول بول دیتا ہے اپنی زبان سے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو یہ اللہ کا مقرب بن جائے گا اس کو مزید کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ جو ندامت بھرے چند بول ہیں اس کے توبہ کے الفاظ ہیں یہ اس کی نجات کا سامان بن جائیں گے یہ ہم نے امید دلانی ہے ہر اس شخص کو بھی جو بدترین حالت میں پہنچ چکا ہو اچھا دوسری بات اسمان کی بلندیوں میں کھوئی ہوئی شرمندہ نگاہ یعنی کہ اسمان کی طرف ہم نے دیکھا حسرت سے دیکھا اور اپنے رب کو مخاطب کیا گیا یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہم گناہگار ہیں یہ جو توبہ ہے یہ کوئی بھی کریں ایک انسان جو بدترین حالت میں پہنچ چکا ہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی حالات کی وجہ سے اگر وہ اس طرح کہے گا بے شک زبان سے وہ کچھ نہ بولے لیکن اس کا یہ اسمان کی طرف نگاہ اٹھانا شرمندگی کے ساتھ اور پھر اللہ سے التجا کرنا دل ہی دل میں اللہ سے التجا کرنا یہ اس کی نجات کا سبب بن جائے گا پھر اس کے ساتھ اگر ایک شخص اسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا کوئی بول زبان سے نہیں بول رہا لیکن اس کی آنکھیں نم ہیں ایک دلی فکر کے ساتھ ایک دماغ کی سوچ کے ساتھ اگر وہ اپنے آمال پہ شرمندہ ہو جاتا ہے جو گستاخی کا عمل اس نے کیا ہو یا مرتد ہونے کا عمل اس سے ہو گیا ہو یا مشرک ہونے کے لحاظ اس نے شرک کر دیا ہو یا منافقت پہ جمع رہا ہو یا کفر کیا ہو تو اگر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کا قلبی تعلق اللہ سے فوری طور پہ قائم ہو جائے گا کیونکہ اللہ رحیم ہے کریم ہے مہربان ہے بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اب اس سے آگے کیا ہے کہ ایک شخص رب کی طلب میں آنسو بہاتا ہے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا میری تو آخرت بھی خراب ہو جائے گی میری تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی اگر وہ اس طرح رو رو کے اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کے بہت قریب ہوگا یقیناً اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہے کہ شکستہ حال ہو ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا دل اس کا آجی سے بھرا ہوا دل اس میں اس نے نہ کوئی لفظ بولے نہ آسمان کی طرف دیکھا نہ اس کی آنکھیں نم ہوئی نہ اس کی آنکھوں سے آسو بہے لیکن دل اس کا بالکل ایک شکستہ دل تھا اور وہ اس ندامت بڑے دل کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے کہ یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اتنا بخشنے والا ہے کہ اس کو بھی بخش دے گا اور اللہ اس کو اپنا قربتہ فرمائے گا یہ ہے مقرب ترین بننے کا بہترین راستہ اور یہی ہے تعلق کا مضبوطی کی جانب آغاز سفر تو یہ آج کی چند باتیں تھی جو ہم نے کی ہیں اس لحاظ سے کہ قلبی تعلق کیا ہے اور قلبی تعلق میں نشب و فراز کیسے آتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم اللہ کے مقرب کیسے بن سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ آخر میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قلبی تعلق نصیب فرمائے اور جتنی بھی اللہ نے اس دنیا میں محبت پیدا کی ہیں ان سب سے بڑھ کے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو خالق کائنات کی محبت ہو ہمارا قریبی ترین تعلق جو ہو صرف ہمارے اللہ سے ہو جب یہ تعلق ہمیں نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ حطا فرما دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہمارا آج کا پیغام ہے اگر یہ آپ کو اچھا لگے اس کو آپ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری جو ویڈیوز موجود ہیں ان کو بھی آپ ووچ کریں پلیس اور ہمارے چینل کا ایک مقصد ہے کہ ہم ایک مصبت سوچ کی طرف لانے کی ایک کوشش ہے ہماری محنت ہے کاوش ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں ہم چاہتے ہیں کہ مصبت سوچ کے ساتھ ہم اس دنیا کو ایک رہنے کی بہتر پور امن محفوظ باوقار ایسی جگہ بنائیں جس میں کہ ہر انسان محفوظ ہو بلکہ ہر جنوں انس محفوظ ہو اور ایک محبت کا دور اس دنیا میں ایسا شروع ہو جو تا قیامت مضبوط سے مضبوط تر ہو اس میں نفرت کی کوئی کنجائش موجود نہ ہو اس میں کسی کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات کسی کے لیے ایسی بات بھی نہ کی جائے جو کسی کو ناغوار لگے یہ ہماری چینل کا مقصد ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور اگر آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ اپنی رائے دیں اور اگر ہماری کوئی بات آپ کو بری لگے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ